اوکی سو اسلام علیکم سٹوڈنٹس و جیسے کہ اس سے پریویس ویڈیوز کے اندر ہم ایکیوٹ کرانری سنڈروم اور سٹیبل انجائنا پورے کا پورا کر چکے ہیں یہاں اب آپ کے کچھ پاس پیپرز ہیں ان کے ہم کیسز دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ کوششن کس طرح سے آنا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ففٹی ایر اول ہائپرٹنسیو میل ہے اور اس کو پین ہے بہائنڈ دپریسٹ بون اوکی چیسٹ پین کی بات کر رہا ہے اپون اگزرشن دیکھو اب یہ بہت امپورنٹ بات ہوگی نا یہی سے سمجھ جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹیبل انجائنا کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں ہم نے کہا تھا اگزرشن پر پین ہوتا ہے بارہ لاغے پڑھتے ہیں with radiating to the left arm جو left arm میں جاتا ہے what are the three most likely diagnosis name three stress test which can be used to reach a final diagnosis آپ three likely diagnosis لگ دیں تو likely diagnosis میں یہ سٹیبل انجائنا ہو سکتا ہے یہ انسٹیبل انجائنا ہو سکتا ہے یہ ایم آئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ تین تیسٹ کریں گے تو تین تیسٹ میں بیٹے آپ کو بتائیں کہ number one جو ہے وہ ہم اس پیشن کے کیا کریں گے ECG کریں گے وہ ECG ریسٹنگ ECG بھی ہو سکتی اور stress ECG بھی ہو سکتی ہے جو کہ ٹرڈ میل پہ کرنی ہے اس کے بعد number two ہم نے stress echo کرنی ہے stress echo ہم exercise پہ کر سکتے ہیں یا pharmacological echo جو ہوتی ہے لیکن اس نے stress test کا ہے تو آپ stress ECG لگ دیں stress echo لگ دیں اور stress thalium scan لگ دیں یاد ہے آپ کو یہ تین چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑی تھی سو یہ آسان صاحب کا ہو گیا ظاہر ہے اب آپ نے اس کے آگے detail بھی لکھنی ہے جو آپ کو previously پڑھا چکی ہوں اچھا یہ سارے question میں آپ کو سارا discuss کروں گی لیکن ابھی جو topic ہم نے پڑھا وہ کریں گے ایک 50 year old smoker ہے وہ present کرتا ہے pain behind the breast bone on further inquiry pain radiate ہوتا ہے jaw اور left arm دیکھو بات ہی ختم ہو گئے نا یہ بات ہی chest pain کی ہے کیونکہ وہ radiation بتا دی ہے اس نے اور یہ pain صرف exertion پہ ہوتا ہے rest سے relief ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی بٹے clear ہو گیا کہ this is unstable sorry stable ingina he has insignificant past history of any disease and the detailed physical examination normal 6 most likely causes breast pain کے لکھیں تو یہاں بتا ہے کہ کیا آتا ہے جو میں نے آپ کو dd's نہیں کرائی chest pain کے وہی ڈیڈی سارے یہاں آتے ہیں for example آپ کے اس ڈیڈیز کے اندر کے آئے گا یعنی ایک تو number one کی کیا ہو سکتا ہے stable ingina ہو سکتا ہے دوسرا آپ لکھ دو کہ یہ acute coronary syndrome کا pain ہو سکتا ہے smell lig 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 دو تو بھی نہیں تو کوئی بات نہیں unstable ingina ہو سکتا ہے MI ہو سکتا ہے تیسرا آپ لکھ دو کہ یہ gerd کا pain ہو سکتا ہے چھو تھا آپ لکھ دو کہ یہ پیری کار ڈائٹس ہو سکتا ہے نمبر فور لکھ دو آپ کہ یہ نیومو تھورکس ہو سکتا ہے نمبر سکس آپ لکھ دو کہ تیٹ سنڈروم نہیں پڑھا تھا کسٹو کونڈرائٹس وہ سکتا ہے تو یہ سکس دفرینشل دیگنوز ہو گئے نیم ثری انویسٹیگیشن that can help in conforming دیگنوزز and lifestyle modification آپ اس کو کیا بتائیں گے بٹے یہ سٹیبل انجانہ کا کیس ہے تو اگین وہ انویسٹیگیشن ہے کہ نمبر ون آپ اس کی ECG کرائیں گے نمبر ٹو ابھی بدہ نہیں ایسے کیوں ہو جاتا ہے اچھا نمبر ون ہم لوگ اس پیشن کی کیا کرائیں گے ECG کرائیں گے نمبر ٹو میں نے آپ کو بتایا ہے بہت دفعہ کہ ہم لوگ اس کی کیا کرائیں گے دوسرا ایکو کرائیں گے اور تیسرا ہم لوگ اس کا تھیلیم سکان کرائیں گے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتی خوبصورتی سے اٹیمٹ کرتے ہیں کتنا اچھا لکھتے ہیں ریسٹ پہ ختم ہو جاتا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے رہتا ہے اور وہ جی دپارٹمنٹ میں آیا ہے اس کا ہیمو گلوبن سکسٹین ہے ڈبلیو بی سیز اتنے ہیں پلیٹلیٹس اتنے ہیں ریسٹنگ ECG نارمل ہے اگر وہ ریسٹ پہ ریلیف ہوتا ہے تو دس اس ٹیبل انجائنا اب ہم اس کی ایکو کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم کیا کر لیں گے جو دوسری ہم نے تھیلیم سکان کرنا ہے وہ کر لیں گے تاں کے ہم پر فیوجن ڈیفیکٹ اور ورل موشن دیکھ سکیں انلس ویڈیس گروپ اف فارمکلوجیکل ڈرگ جو اور باقی ٹریٹمنٹ مڈارٹیز تو یہ بیٹے انجائنا کا سارا ٹریٹمنٹ اس میں لکھ دیں ایک تو لائف سٹیل موڈیفیکیشن فارمکلوجیکل میں آپ کو بتا ہے کہ اس میں نائٹریٹس آتی ہیں بیٹا بلوکر آتی ہیں کیلشیم بلوکر ہیں پٹاشیم بلوکر ہیں آئیوہ بریڈائن ہے سوڈیوم فنی جینرل بلوکر ہیں اور ادر ٹریٹمنٹ مڈارٹیز کے اندر ہم نے کہا ری ویسکرائزیشن تھرپی میں پرکیوٹینیس انٹرونشن کی جا سکتی ہے یا کرونری آٹری بائی پاس گرافٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی تھوڑے دو تین چارچر پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں ایک فورٹی ایر اول فیمیل پریزنٹ کرتی ہے دپارٹمنٹ میں اس کو سنٹرل چیسٹ پین ہے اور یہ یوزیلی چیسٹ پین وچی یوزیلی کم اٹریسٹ اچھا اٹھ اٹھ بودرس آر امیدیٹلی فر دل آس ون ایر انٹرمیٹن ڈی ہوتا رہتا ہے ایکی جی پہ ہمیں ایسٹی سیگمنٹ ایلیویشن مل گئی اندھ پریزنٹ لیڈ آپ کو ریکویسٹ کیا ہے فر کارڈک انزائیم پینل وچی ترن آؤ تو بی نورمل مین وائل شی بز گیون اسپرین سب لنگو نائٹرل گلیسرین تو بچی رسپونڈ ویڈیویشن ہی ریسپونڈد اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ پیشنٹ تھی اور اس کو جو پین تھا وہی ہوسیلی شاید میں جو لگتا ہے اس نے لکھا ہے کہ ریسٹ پہ ہی ہوتا تھا ای روڈ نو ٹھیک ہے اور یہ پین جو ہے وہ اسٹی سیگمنٹ چونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اچھا شکارک انزائم جو ہیں وہ نورمل ہے تو صحیح رہا یہ پرسکوینٹل انجائنا کا کیس ہے آپ اس کی ڈائیگنوزس کا کیسے کنفرم کریں گے ہم ایکو کر لیں گے اور سٹریس ٹیس وغیرہ کر لیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ کوئی وہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک سریز بھی کر سکتے ہیں اس پیشن کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے سیم پروٹوکول ہے آپ اس نے نائٹریٹ وغیرہ دیتے رہیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ایکیوٹ کرانری سنڈرومک ففٹی ایٹی ایرول ہائپرٹنسیو میل ہے اس کو ڈسنیا ہے اس کی ہسٹری ہے کہ اس کو چیسٹ پین ہے جو مورننگ میں زیادہ ہوتا ہے ساتھ میں سوٹنگ ہوتی اور بریتھلیسنس ہوتی ہے آن ایگزامینیشن بائی لیٹرل کرپیٹیشنز پریزن ہے اپ ٹو دی میڈ چیسٹ وٹ انویسٹیگیشنز آ ریکوائیڈ اچھا اب آپ کو پتہ کیا ہے یہ والا جو پیشن ہے جس کو ڈسنیا بھی شروع ہو گیا ہے اور کرپیٹیشن اور بریتھلیسنس وغیرہ یہ ایم آئی کا پیشن ہے اور یہ ایم آئی کا پیشن ہارٹ فیلیر کی طرف جا رہا ہے ثیق ہے اور چونکہ ہم نے کہا ہے کہ اس کے حاف تک رپیٹیشن�ان تو اس کی موٹلیٹی اچھی خاصی ہوگی انویسٹیگیشن سیم ہے کہ آپ استیری ٹو دی ملmile اچھا میڈ میل اور یا تک جاتا ہے اور یہ اسیہیٹڈ ہے ہے جو آم اور جاہ تک جاتا ہے اور یہ اسوسییٹڈ ہے سوٹنگ کے ساتھ بلڈ پریشر کم ہے پلس جو ہے وہ ریگلر ہے ایسی جی پہ ایسی سیگمنٹ الیویشن ملتی ہے ٹو تھری اور ایوی ایف میں what is your diagnosis this is انفیریر وال ایمائے which coronary artery is involved right coronary artery involved ہوگی what are other acute coronary syndrome other کے اندر جو ہے وہ انسٹیبل انجائنا اور انسٹیمی آتا ہے کیونکہ انسٹیمی کی بات ہو رہی ہے انلسٹ the main steps of treatment تو بیٹے steps سارے کے سارے وہ ہی ہیں جو آپ نے پیشنٹ کو ہم نے کہا تھا کرنے ہوتے لیکن چونکہ یہ امرجنسی میں آگا ہے تو میرے والا مستیک آپ نے نہیں کرنی اس پیشن کے اندر ہم وہ مونا تھیرپی دیں گے ٹھیک ہے سو اس کے اندر آپ نے پہلے مورفین دینا ہے اکسیجن دینا ہے نائٹریٹ دینا ہے سپرین دینا ہے ایسی جی ہے انویسٹیگیشن بجوانی ہے اگر تو کم ٹائم ہو ہے تو پی سی آئی کریں گے اور اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو تھرم بالزس کریں گے ٹھیک ہے ایک 55 year old smoker ہے امرجنسی میں آ رہی ہے اس کو کمپلین ہے کہ سوئر چیسٹ پین ہے سوٹنگ اور وومنٹنگ ہے ان اگزامینیشن پی پی اترہ ہے پالس جو ہے وہ ہنڈر ہے ریگولر ہے اس کی چیسٹ بڑی کلیر ہے اس کی فادر کی بھی چالیس سال کی عمر میں سرڈنڈ ہے تو ہی تھی ایسی جی میں الیویشن مل گئی ہے lead 1 سے لے کے V6 تک what is your diagnosis یہ ہمارے پاس V1 سے V6 تک کا مطلب ہے انٹیرو لیٹرل وال کا ایم آئے ہے ٹھیک ہے what are the risk factor in this patient اچھا یہ ہے V1 سے V6 انٹیرو سپٹل and لیٹرل وال what are the risk factor in this patient اس patient کے اندر risk factor یہ ہے کہ ایک تو یہ smoker ہے دوسرا اس کی ایج زیادہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کا blood pressure یہ hypertensive بھی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی family history بھی ہے یہ اس کے risk factor ہے how will you manage اور وہ ایمونا تھرپیس کے اندر بھی آ جائے گی ایک 60 year old jeweler تھا اس کو ریٹرو سٹرنل چیسٹ پین ہے پروفیوز سوٹنگ ہے صبح 6 بجے on examination cold winter ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے کہا تھا precipitate کرتی ہے unstable اور MI کو on examination 8 بجے ہمارے پاس آرہا ہے اور اس کی جو pulse ہے وہ 110 ہے بپس کا زیادہ ہے اور 4th heart sound سنائی دے رہی ہے in left parasternal area without any other significant 3 possible diagnosis بتائیں 3 possible diagnosis میں ایک تو یہ unstable انجائی نہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ MI ہو سکتا ہے اور تیسرا مطلب stemmy ہو سکتا ہے انstemmy ہو سکتا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ cardiac failure یا heart failure میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 4 4 investigation جو آپ نے فوراں کرانی ہے تو 4 4 investigation کے اندر اسری ہو جائے گی اس کے بعد cardiac enzyme ہو جائیں گے ایکو ہو جائے گی اور ہم cbc یا chest xray کر لیں گے enumerate 4 most important management steps جو کہ آپ نے لینے ہیں وہی بیٹے mona therapy والی ساری چیز ہے a b c and then mona therapy a b c کو بھی نہیں بھولنا وہ بھی important ہوتی ہے اس کے بعد 50 year old male ڈائیبیٹک ہے اس کو pain ہے پی گیسٹریک ریجن میں جو back تک جا رہا ہے سنکا پل اٹاک ہے vomiting بھی ہوئی ہے اور اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں pulse 75 ہے regular ہے اور good volume ہے dp 160 by 100 ہے ecg میں elevation ہے 2 3 اور avf میں آپ کی ڈائیگنوز avf اینا again 2 3 avf inferior wall m i management بتائیں وہی ساری management m i والی ہے next last naryo ہے ایک 58 year old smoker ہے اس کو complain ہے کہ پی گیسٹریک میں pain ہے اور وہ بڑی pallor ہے cold sweats ہیں پہلے گدہ فالٹی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ایسے attacks ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی وہ گھر جاتی ہے اس کا bp 160 bp زیادہ ہے ecg میں elevation 1 avl v6 تو یہ lateral wall m i what is your diagnosis lateral wall m i management بتا دے 4 common complications اور ان کی management بتا دے اچھا جو m i ہے acute coronary syndrome اس کی complication میں arrhythmia ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے arrhythmia میں اگر ventricular fibrillation ہے تو amideron دیں گے اور اگر atrial fibrillation ہے تو atrial fibrillation کے لیے ہم نے کیا دینا تھا atrial fibrillation کے لیے ہم دیتے ہیں یا کیا دیتے ہیں دیکھ لینا دیکھو مجھے بھی ترہی آتا ہوتا ہے جتنا میں بھول جاتی ہوں اس کے بعد ventricular tachycardia کے لیوہ یہ bradycardia بھی ہو سکتا ہے اور اگر symptomatic bradycardia ہوا تو atropine دیں گے اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اور complications جو ہیں مطلب کیا ہو سکتی ہیں ایک تو پریکارڈیم کی انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے آفٹر ایم آئے یہ زیادہ روٹو ایمیونٹی کی وجہ سے ہوتا ہے سوئر پین ہوتا ہے پریکارڈیٹس اور اس کا منجمنٹ یہ ہے کہ ہم انسیٹس دیتے ہیں اسٹیرویڈ دیتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ ڈریسلر سنڈروم بھی کہتے ہیں یعنی پوست ایم آئی پیشن کو پریکارڈیٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ ونٹرکولر انفرکشن ہو سکتا ہے اس میں ہمیں فلویڈ ریپلیس کرنا پڑتا ہے نائٹرو گلاسٹرین نہیں دینی تو یہ آپ تین چار کامپلیکیشن اور ان کا ٹریٹمنٹ پلان لکھ دیں سائے ہو کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے میں اتنی ایکیوریسی سے آنسر نہیں بتا پا رہی ہوں کیونکہ زبانی بتا رہی تھی تو آپ ان کے آنسر اپنی ایکیوریسی سے خود بھی لکھ سکتے ہیں لیکن صرف بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ وہی سارا سنیریو ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا گیا تو آنسر دینا آپ کے لئے آسان ہے فرس تینگ تو آپ نے ڈائیگنوسس بنانی ہے پھر آپ نے ان چیزوں کو ریوائز کرنا پھر آنسر لکھنا ہے کہ جی میں اپنی انویسٹیگیشن کو خوبصورت کس طرح بناوں ٹریٹمنٹ پلان کس طرح سے بتاؤں اس میں سے کوئی گنسان کوئی ایشو ہو تو مجھ سے بوچ لیں تینکیو